بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا مسئلہ ایک بہت بڑی کیمپین بھی کرانچی میں اور لوگوں کی دلوں کی آواز ہے لوگوں کے گھروں میں چتنا بھی کمال ہے بچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار لوگ اپنے گھروں میں مہینے کا کھانا پورا نہیں کر پا رہے میں نے بار بار بولا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ کتنے لاکھ خاندان ایسے ہوں گے اس سال کہ اب صبح اپنے بچوں کو اٹھائیں گے ہی نہیں خود توڑ جائیں گے سیری میں اور پھر اس دل بچوں کو نہیں اٹھائیں گے نہ خود سیری کریں گے اور ساڑھے دس گیار وزے بچے اٹھیں گے سبا سکول جانے کا بولنگا آو بیٹا ہم بول گیا سبا اٹھانا کیونکہ گھر میں کچھ تھائی نہیں کھانے کے لئے ان کی افتاری کا کیا ہوا دنبر وہ ٹینچن ہوگی ہم نے ریکویسٹ ہی بادر ایکسپو کے آنر ہیں جو یہاں پر لائف سٹائل ایکسپو لگتی ہے یا ایکسپو کی جو بڑی ایکزیبیشن آئے اور اپنی پروڈیکٹ پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر لوگوں کو دیں انہوں نے اس کے پر ایکشن لیا فوری طور پر ایکسپو میں رابطہ کیا معلوم ہو جی جس دن چھے رمضان کو تراویہ ختم ہوگی اس کے بعد سے انہوں نے اکتیس پہلی اور دوسری ایکسپو بک کرا لیا ہے فورا گورنر سندھ صاحب سے رابطہ کیا گیا انہوں نے بھی اس کے اندر انٹرسٹ لیا بولا تمام کمپنیز کو گورنر ہاؤس کی جانے سے لیٹر لکھے جائیں گے کہ آئیے جس طرح پوری دنیا میں ان کے تہواروں پر کرسمنس پر فرائیڈے فلانا یا کوئی بھی تہوار پر دیتے ہو پاکستان میں پہلی دفعہ آپ سے ریکویسٹیں آئیے دسکاؤنٹ دیں اپنا CSR فنڈ دالیں سیفر رحمان صاحب سے بات کی میں نے خود فون کیا میں نے کہا سر کیا یہ ممکن ہے پانچ کلو دس کلو سبزی کیمسی اپنا سٹال لگائے اور پانچ روپے میں دے انہوں نے کہا دن اس طرح سے وہاں پر اتنا بڑا بچت بزار لگنے جا رہا ہے اور پوری کوشش ہوگی جس طرح گورنر صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں سنڈیچ کی آرنرز ہماری بات ہی فروف عمین صاحب سے کہ سر کیا سنڈیچ اپنا تیل آٹا ڈالیں چینی چاول دے گی پچیس پرسنٹ دسکاؤنٹ انہوں نے بھی دن کر دیا ہے سر کیا خبر کراچی والوں کے بارے میں اور یہ بزار کس مہیت کا لگنے جا رہا ہے دیکھو جس طریقے سے بھی آج سارا ہمارا یہ پورا پرگرام ڈسکس ہوا گورنر صاحب کی طرف سے بھی اور اسی طریقے سے ایڈیسٹیٹر صاحب کی طرف سے بھی اور جی ڈی سی کے ساتھ زفر کے ساتھ ساری ہم نے بیٹھ کے پورا اس ایونٹ کو ہم نے پلان کیا کہ ہم اس وقت جو اس وقت کرنٹ سیچویشن چل لیے جس طریقے سے ان چیزوں کو ہائیلائٹ کیا جو سب سے بڑا اس وقت ایشو یہی ہے کہ بیسکس جو کھانے کی چیزیں وہ لوگوں تک ان پیسوں میں نہیں پہنچ پا رہی ہیں کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے تو بس اس کے لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی ایکٹیوٹی پلان کریں جس سے یہ بیسک نیڈز مارکٹ کے اندر یہ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں پوری ہو سکیں اور لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر بیس سے پچیس پرشنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل سکے تو ہم نے آج سارے جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں ان کے ساتھ بات کیے تو الحمدللہ سب لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا کیونکہ وہ پورے پاکسان کے اندر جو لوگ پورے سال لوگوں کے ساتھ جو پیسے کھماتے ہیں چیزیں کرتے ہیں تو یہ ایک ٹائم ہے کہ ان سارے برینڈز کے لیے بھی کہ لوگ کو آئے جو اپنی سی ایس آر ایکٹیوٹیز ہیں اور اس کے اندر لوگ کو تھوڑا سا فیسٹیٹ کریں اور یہاں پہ اس ایونٹ کو ایک اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں اور پلس اس ایونٹ کو جو ہے ہم ہر مہینے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم پلائن کریں گے کہ ہم ان لوگ کو ایک ساتھ کی ایک اور بار بتا دو یہ وہ علا بچت بازار نہیں ہے جہاں آپ جاتے ہیں دو سو روپے والی دال دو سو بیس کی خرید کے آتے ہیں اور کہتے ہیں بچت بازار سے خرید کے لائے ہیں سولہ سو پندرہ سو والا آٹا پہ ٹھارہ سو کا خرید کے لائے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں یہاں سولہ سو والا آٹا تیرہ سو اور چودہ سو میں ملے گا بیس سے پچیس پرسنگ ڈسکاؤن تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ کال ہماری افیشل پریس کونفرنس گورنر سندھ ساپ کے ساتھ کتنا ہو جائے ہیں ساڑے گیارہ بجے اس پروژیک کا اعلان کر دیا جائے گا اب وہ کتنی بڑی کمپنی کیوں نہ ہو چاہے وہ کولڈنگ بیشتی ہے چاہے وہ بیسن بیشتی ہے چاہے چینے بیشتی ہے پہلی بار پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں آئیے سر اپنا حصہ ڈالیے سب آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کی ٹی وی ایڈ دیکھتے ہیں آپ کی گاڑیاں دیکھتے ہیں آپ کی اربو روپے کے بل بورڈ دیکھتے ہیں لیکن آج وہی پیسہ لوگوں پہ لگا دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیے گا فاروٹ کیجے گا تاکہ لوگوں تک میسیز پہنچے اگر کوئی شخص اپنا کوئی برینڈ جس میں بنایا اور اپنی فیملی ہو کھڑا کرنا چاہ رہا اور اس کے لئے بھی اسٹال لینا چاہتا ہے رابطہ کر لیں بدر ایکسپو کا نمبر ہے 02134821159-60 تک دوبارہ بتا دوں 34821159-60 اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں لازمی فاروٹ کریں ایکسپو میں غریب آئے گا بھی اور دعائیں دیتا ہو جائے گا